میں مہمان گرامی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج کی اس پروکار تقریب میں شرکت کر رہے ہیں میں بہت سے تھے وزیر تعلیم بلوچستان کلوبل پارٹنرشپ فار ایڈوکیشن جی پی ای یونی سیف کا مشکور ہوں جنہوں نے محکمہ سیکنڈری ایڈوکیشن بلوچستان کو نئے پانچ سالہ تعلیمی منصوبہ بنانے کے لیے مالی اور تقنیقی مدد فراہم کیا ہے نیا تعلیمی منصوبہ بلوچستان کے تعلیمی مسائل کا عقاس ہے نئے تعلیمی منصوبے میں تعلیم تک رسائی اور شمولیت کے ساتھ ساتھ عموزش پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بلوچستان کے کئی علاقوں میں تعلیم تک بچوں کی رسائی نہیں ہے جہاں بچوں کی رسائی ہے وہاں عموزش حاصلات قابل استعائش نہیں ہیں آج بھی بہت سے بچے سکولوں میں ہونے کے باوجود پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں بچوں کو پڑھنے اور حسابی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان میں تنقیدی سوچ پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے یہ ہمارے لئے باعث اتمینان ہے کہ نئے تعلیمی منصوبے میں تعلیم تک رسائی اور شملیت کے ساتھ ساتھ ہم عموزش کو بہتر کرنے کے لئے حقیقت پر مبنی حکمت عملیوں کی تجاویز دی گئی ہے مجھے پوری امید ہے کہ اس پانچ سالہ تعلیمی منصوبے پر مکمل درامت کے بعد بلوچستان میں تعلیمی صورتیال پر خاطرخواہ بہتری آئے گی جس کے مصبت اثرات پورے صوبے میں پڑھیں گے میں آخر میں ایک دفعہ پھر تمام مہمانوں کا شکر گزاروں جنہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر اس افتائی پروگرام میں شرکت کی ہے تینک یو پھر بھی ہمارے محترم سبور صاحب نے جیسے کھا ہے اور جو یونیسیفٹ کے نمائندے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈیو اور ڈپٹی ڈیو سارے تقریباً بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں تو میرا یہی سب سے یہی گزارش ہے کہ ہم بلوچستان کو ایک نگاہ سے دیکھیں کیونکہ جس بچی نے کھا اس نے کھا ہے کہ سکول میں چار دیواری نہیں ہے پانی نہیں ہے اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں کیونکہ میں ایسا ڈسٹک سے تعلق رکھتا ہوں کہ وہاں سب سے زیادہ سکولوں میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میں رہا ہوں سبور صاحب کو پتہ ہے کہ میں زلان عظم رہا ہوں جو ہم نے کچھ کام کیے تھے باقی جب بھی بعد میں گورنمنٹ آیا ہے انہوں نے اس پہ خاص کوئی توجہ نہیں دی ابھی بھی جب بھی میں دیکھتا ہوں تقریبا ہمارے پاس ریکارڈ میں ستر ہزار سے ابب اساتزہ ہیں اور ہمارا تعلیم سب سے کمزور ہے اس کے لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا رہا ڈیو کانفرنس میں بھی میں نے یہی کہا ہے کہ ایک پرائیویٹ سکول کے استاد کو دس ہزار سے بیس ہزار تنخواہ ملتا ہے اس کی تعلیم صحیح ہے جبکہ ہمارے اساتزہ کو پچاس ہزار سے لاکھ سوہ لاکھ تک تنخواہ ملتا ہے اور اس سکول کا حالت بہت خراب ہے ہماری یہی کوشش رہے ہے انشاءاللہ کہ ہم اس میں تبدیلی لائیں اور ہمیں سبور صاحب جیسے بیٹے ہوئے ہیں سینئر جو سب سے یہی ایک میٹنگ بھی کرنا ہے ہم نے کہ اس کو ہم کیسے بہتر کریں گے کیونکہ سبور صاحب ایک خود لیکچرہ رہے ہیں کیونکہ اس نے سبور صاحب کو اس لیے میں جانتا ہوں کیونکہ یہ میرے شہید بائی کے استاد بھی ہیں میر بلخان کی تو اس وقت سے میں اس کو جانتا ہوں اس لیے کیونکہ اس میں ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے وہ ہم کیسے کریں کیونکہ اس میں ہمیں چیلنجز بھی ہیں اساتذہ کی طرف سے یونینوں کی طرف سے اس میں ہم ایک ہمارے سیکرٹری صاحب ہم ایک بیٹ کے سب یونین جتنے بھی ہیں اساتذہ یونین ہم ان کو بھی ساتھ ملا کے تاکہ ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے اور نہ کہ پہلے والے گئے ہیں یہ ہمارا بھی ایک سال ڈیڑھ ہے وہ یہ بھی گزر جائے گا لیکن اگر ہم لوگوں نے کوئی چینج نہیں لائے تو یہ میرے خیال میں بے فیدہ ہے ہمارے سی ایم صاحب بھی ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ایجوکیشن میں آپ لوگ اس پہ توجہ دیں کیونکہ ایجوکیشن ایجوکیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے جب تک تعلیم نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا تو اس میں ہمیں توجہ دینے چاہیے جو ہمارے ڈیوز ہیں ان کو بھی توجہ دینی چاہیے ان کا اصولاً یہی میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے بازو آپ لوگ ہو جب تک آپ لوگ نہیں کروگے اکیلہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے میں ہوں سیکرٹی صاحبہ ہے یا ڈائریکٹر صاحبہ ہے یا دوسرے ہے ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ بھی حمد کریں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک اپنا پورا پروگرام بنائے ایک سال کا تاکہ ہم آگے تعلیم کے لیے بہتری کیسے لاسکتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو اگر مجھے جانا پڑے سبور صاحب کے ساتھ دفتر میں میٹر کرنا ہے یا عمران گچکی صاحب کے ساتھ یا دوسرے ہم تو جائیں گے ہمیں اس پہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اس میں تعلیم کی بہتری ہے ہم سب کی بہتری ہے کیونکہ ہم ہر کوئی اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول میں پڑھاتا ہے اس لیے کہ وہاں تعلیم صحیح ہے اگر ہمارا اپنے سرکاری سکول صحیح ہوں تو پرائیویٹ سکول میں جانے کی کیا ضرورت ہے تو یہی ہے میرا تمام آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ سیکرٹری صاحب بھی ہے آپ لوگ بیٹھیں ہم ایک پورا سال کا پلان بنا رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے کیسے بڑھائیں تاکہ اس میں بہتری آسکے ورنہ یہ ٹیم تین سال بھی ہم سال ڈیڑھ میں نے منسٹر ہیلٹ میں گزار آئے ابھی ایڈوکیشن میں بھی گزر جائے گا اس میں ہیلٹ میں مجھے خوشی یہ ہے کہ ہم نے جو کنٹیکٹ ڈاکٹر رکھے تھے اس میں بڑا فرق آیا تھا کیونکہ کنٹیکٹ ڈاکٹر کو پتا تھا اگر میں ڈیوٹی نہیں دوگا مجھے نکالا جائے گا اس میں کوئی پلان بنانے شاید ہم بہتری کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس سکولوں میں سینئر اساتزہ نہیں ہے کیونکہ پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے بڑا ٹائم لگ رہا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے سکول تقریباً بہت سے سکولوں میں میں گیا ان میں کافی سکولوں میں سینئر اساتزہ نہیں ہے جو ایس ایس کی پوسٹیں ہیں دوسرے اس پہ بھی ہم ایک میں نے سیکٹری صاحب کو کھا ہے آپ ایک بنا لیں تاکہ ہم اس کو بھی کنٹیکٹ کی طرف لے جائیں اللہ کرے کہ اس میں بہتری آجائے تینکیو آپ تمام دوستوں کا شکریہ تینکیو